اسلام علیکم جی باست علی حاضر ہے کل پاکستان میں ایک ڈیولیپمنٹ ہوئی میں نے کہا چلیں آج بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل نہیں کر پائی تھی پروگرام اور رات زیادہ ہو گئی تھی یہ ریڈ بول ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریڈ بول جو دو ٹیس میچ ہیں بنگلہ دیش سے اس کی تیاریاں شروع کر دی اور پاکستان کے پتھان کو ذمہ داری دینے کا ارادہ کر لیا ہے ابھی اعلان نہیں کیا پاکستانی پتھان کون رزوان محمد رزوان جس طرح اس نے پریس کنفرنس کری ہے جس طرح اس نے ساری ڈیٹیل میں باتیں کری ہیں پاکستان کی کرکٹ کو میں بہت اچھی درہ جانتا ہوں کسی بھی پلیئر کو without permission بولنے کی اجازت نہیں ہوتی especially وہ پلیئر جو central contacted ہوں اور میڈیا سے جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیا جو ہے وہ permission دیتا ہے لیکن بہت تھوڑی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن جس طرح پتھان نے باتیں کری ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان چلیں پتھان نہیں بولتا میں کیونکہ اس کا پتھان بولتا ہوں تو محمد رزوان کو دو دو ذمہ داریہ دی جا رہی ہیں ایک کپتانی کی دوسری بابر اور شائن کی جو اختلافات ہیں انہیں دور کرنے کی یہ جملہ یاد اکھیے گا بابر اور شائن کی جو اختلافات ہیں انہیں دور کرنے کی اور میرا خیال ہے جس طرح کا رزوان بندہ ہے وہ دور کر دے گا جس طرح ایک ہوتا نا فادر فگر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں آج دیکھ رہا تھا راول کی پریس کنفرنس میرے دوست نے مجھے بھیجی دی تو جو راول نے آخری سپیچ کری ہے تو اس نے بتا دی کہ فادر فگر کس کو بولتے ہیں لیکن وہ ہیٹ کوش تھا رزوان کپتان بنے گا اور کس طرح ان دونوں سے کام کام لیتا ہے یہ دیکھیں گے نائنٹی تھری کا مجھے ایک دور یاد آ گیا جب وسیم بھائی اور وقار میں کلاشز ہو گئے تھے جب ریولٹ ہوا تھا نائنٹی تھری میں تو سلیم ملک نے ان دونوں سے بڑا اچھا کام لیا تھا کپتان بن کے نا وقار سے بھی اچھا کام لیا تھا اور وسیم بھائی سے بھی اچھا کام لیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز دوبارہ دوہرائی جا رہی ہے اور مائٹ بی رزوان یہ چیز بہت آسانی سے خوش سلو بھی سے مطلب کرے گا اور سب سے بڑی بات شان مسعود آسٹریلیا سیریز میں کپتان بناتا پرانے چیرمن صاحب نے انہیں بنایا تھا تو وہ سیریز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے مشکل ہوتی ہے پاکستان کے لیے آسٹریلیا سیریز اس میں کبھی بھی جیت کے تو نہیں آئے ہم لوگ نائنٹی فائیف میں لاسٹ ٹائم ایک میٹ جیتے تھے اور اس کے بعد جس طرح تھیری زیرو چاہ رہے تھے اس کے بعد شائن بنا تھا تی ٹوئنٹی کا کپتان پور ون سے پکشن ہارا تھا تو مشکل سیریز ان دونوں کو ملی اور یہ جو کیونکہ بنگلہ جیسے ٹیسٹ چیمپنشپ ہے اس میں ٹیسٹ چیمپنشپ کے پوائنٹ بھی ہوں گے تو رزوان کو یہ ٹیسٹ چیمپنشپ کی کپتانی میں ہلکی ٹیم ملے گی اس ریڈ بول کی کپتانی میں یہ مت بولی گا کہ بنگلہ دیش ہر آ دیگا ٹیسٹ میٹ کی ٹیم ہماری بہت بہتر ہے لیکن یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی پچز بنیں گی کیا دوبارہ در کے پاتلا پچھ بنائی جائے گی یا اسپین ٹریک پچھ بنائی گی اسپین ٹریک بنائی جائیں گے تو ہمارے ہاں تو اسپین ٹریک بنانی نہیں آتی ہے ہاں گھانس والی اگر بہت دوری کرے گا رزوان تو گھانس والی پچھ بنائی گا لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا رزوان کو یہ کیپٹنگ سی ایکسپٹ کرنی چاہیے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ شان مصود کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر اس کو آپ ہٹاتے ہیں جس طرح شائن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس ٹائم پہ میں نے بھی کہا اگر اب بابر ڈیفرنٹ کپٹان بنے گا لیکن اس کو عقل نہیں آئی تو کیا رزوان شان مصود کے لیے ووٹ دے گا یا دوسرا کام کیا کہ وہ دونوں کی اتلافات ختم کرانے کے لیے کپٹان بنے گا بڑا سوال ہے یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹیم زمباویے پہنچ گئی ہے پیوچر اسٹارز جنہیں میں بولنوں انڈیا کی نیو ٹیم ویڈ لچمن کی لچمن ہیٹ کوچ بنائیں اس پہ بھی بات کریں گے آج شام میں اور انڈیا کی پوری عوام انتظار کر رہی ہے آج شام کا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے انڈیا ٹیم بھی پہنچ رہی ہے تو پوری عوام اس پہ بھی پروگرام کریں گے آج ہمارے ہاں جو پریس ریلیز میں نے دیکھا نا کل نہیں دیکھ پایا تھا یہ یو یو ٹیسٹ دوبارہ ہوگا دوبارہ شروع ہوگا تو میں نے بولا یار یہ کووڈ کے ٹائم پہ بند ہوا تھا دنیا میں اور جو ٹرینر ابھی ہم ہمارے ٹیم کے ساتھ ہے اس ہی نے بند کر رہا تھا اب اس کے انڈر ہی یہ فیزیو ٹرینر کے انڈر ہی یو یو ٹیسٹ دوبارہ ہوگا تو کل یا پرسو ویڈیو جو میں نے بنائی دی اس میں میں نے کہاتا ہے ایک سال ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے ایک سال ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہم نے یہ بات صحیح بولی تھی کیونکہ ابھی جب ورلڈ کپ میں تھا ورلڈ کپ ٹیم اناؤنس ہوئی جب اس پر یو یو ٹیسٹ نہیں تھا کیونکہ اس میں تین چار پلیئر انفٹ پلیئر تھے میں نام نہیں لوں گا اس میں تین چار پلیئر انفٹ تھے انہیں ٹیم میں ڈالنا تھا تو یو یو ٹیسٹ نہیں تھا اب جنہوں نے آنا ہے ان کی فٹنس کو بھی سوالی نشان بنانے کی ویسے یو یو ٹیسٹ ڈال دی گیا تو یہ غلط طریقہ ہے دنیا کو یو یو کی پیچھے مد چھپائیں سچ بولے سچ کی جو ہوتی نا سچ میں پاور وہ دکھائیں کہ بھائی ہم میں اس پلیئر کو نہیں لینا تو نہیں لینا لینا ہے تو لینا ہے اس کل بھی تو ڈپرینڈ کرتی نا اگر آپ فٹنس کی ہی وجہ سے کسی پلیئر کو ٹیم میں لے رہے تو ایتھلیٹ جو ہوگا وہ سب سے بہلا ٹیم میں سی لٹ ہو جائے گا چاہے اس کی سکل نہ ہو بھائیس سیونٹی سسٹی ٹو سیونٹی پرسن اسکل ہونا چاہیے ٹھارٹی 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 فائی پرسن فٹنس ٹیسس ایس طرح دنیا چل لہی آسکر اگر آپ کر دیں گے کہ سیونٹی پرسن فٹنس اور ٹھارٹی پرسن اسکل تو پھر آپ لوگ نپال سے ہی کھلیے گا بھائیہ پھر آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کا بہت بھرا حال ہو جائے گا اس وقت اسکل جو ہے نا وہ مین ہے کہ اسکل کس کے بعد اچھی ہے کون امپروائز اچھا کرتا ہے چاہے وہ ٹین ٹوئنٹی ہو چاہے ہو پچاس سو بھائی کرکٹ ہو تو اس طرف تو یہ دیان دے نہیں رہے جی اب کیا بولیں ٹیسٹ چیمپنشپ ہے اس کے لیے کوئی جونر لڑکا تو نظر نہیں آئے گا ٹیم میں جو ہیں وہی کھیلیں گے لیکن یہ دیکھیں گے کہ پچھ کس طرح کی بنتی ہے تو یہ تھا جی آج کا پروگرام اور آپ لوگوں کے سوالات آئیں کہ اینو سیز نہیں دی جاری اس پہ میں نہیں پڑتا اینو سیز دے یا نہ دے جب ٹائم آگے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ آج شام میں کریں گے پروگرام انڈیا کے دو کوچز دونوں لیفٹ ہینڈر لائن میں ہیں کون بنے گا ہیرو کون بنے گا زیرو اس پہ بھی بات کریں گے انتدار کیجئے گا چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیماری اللہ تعالیٰ انہیں سہت دے باسی تلکی طرف سے السلام علیکم